ہی گائز ویلکم بیکٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ بہت بڑیا ہوں گے اپنا اور اپنے پودھوں کا بہت اچھے سے دھیان رکھ رہے ہوں گے چلیے اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھاتی ہوں بہت چھوٹی سی پلانٹ کی شاپنگ کی ہے میں نے پر اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے گا اور اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لاس می لائک کیجئے گا میں نے جو پہلا پلانٹ نرسیری سے خریدہ ہے وہ یہ خوبصورت سا بوگنویلیا کا پلانٹ ہے یہ پنگ کلر کا ہے دیکھیں یہ گچھوں میں فلارنگ کرنے والا پلانٹ ہے اس میں آلگ الگ سنگل سنگل فلارس نہیں آئیں گے یہ گچھوں میں فلارنگ کرے گا سمرز میں تو بہت تیجی سے فلارنگ کرتا ہے اس کی کیر کا ویڈیو میرے چینل پر ہے اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو میں نے چینل پر جا کر دیکھ لیجئے گا یہ صرف مجھے 25 روپیز کا ملا ہے کافی ہلدی اور بڑا پلانٹ ہے اسے تھوڑے سے بڑے گملے میں صرف کرنا ہوگا یہ اچھی سے گروہ کرنے لگے گا جیادہ کیر کی ڈیمانڈ نہیں کرتا ہے یہ پلانٹ اس کے بعد جب میں نے پلانٹ لیا ہے وہ یہ گڑہل کا پلانٹ ہے یہ روز گڑہل کا پلانٹ ہے بلکل گلاب کی تیرے یہ گھانا والا گڑہل ہے میرے پاس دیسی گڑہل کے کئی پلانٹ تھے پر یہ والا گڑہل میرے پاس نہیں تھا اس پر میں نے اس کو لے لیا ہے دیکھیں کافی ہلدی پلانٹ ہے پر اسے ریپورٹ جلدی کرنا پڑے گا کیونکہ اس کی جڑے دیکھئے جو بوری کے ویگ میں ہیں اس سے باہر نکل رہی ہیں اسے بھی تھوڑا بڑے گملے میں صرف کرنا ہوگا کیونکہ یہ تھوڑا بڑا پلانٹ ہوتا ہے اس کے بعد جو میں نے پودھا لیا ہے وہ ہے ہائیبریڈ ونکہ کا پودھا ہائیبریڈ ونکہ کا مرون کلر کا پودھا میرے پاس تھا پر یہ پنگ کلر کا ونکہ ہے یہ ریکھئے اس میں فلارس تھے جب میں اسے لائی تھی پر اس سمیل کے فلارس ڈراؤپ ہو گئے ہیں اس کے کیر کے ویڈیو بھی میں نے اپنے چینل پر دی ہوئی ہے آپ لوگ جا کر جرور دیکھئے گا بہت ہی خوبصورت کلر لگتا ہے اور بہت زیادہ فلارنگ کرتا ہے یہ پلانٹ بس اس پلانٹ کی کیر نارمل جو دیسی ونکہ سے تھوڑی سی زیادہ کرنی پڑتی ہے اس کے بعد جو پلانٹ میں نے کھریدا ہے وہ ہے یہ کرلنگ روٹان اس کی لیف سیکھیں کتنی سندر کرل ہو جاتی ہیں بہت ہی خوبصورت پلانٹ ہے ایسا کلر بہت خوبصورت لگتا ہے یہ دیکھیں یہ بھی کافی ہیلڈی پلانٹ ہے اور یہ مجھے صرف فورٹی روپیز میں نرسری میں ملا ہے بس اس پلانٹ کی جو گروہ ہوتی ہے وہ کافی سلو ہوتی ہے یہ دھیرے دھیرے گروہ کرتا ہے پر بہت خوبصورت لگتا ہے جو اس کی مچیور لیو ہوتی ہیں وہ ہی کرل ہوتی ہیں یہ دیکھیں اس کے بعد جو میں نے پودھا لیا ہے وہ ہے وہ ہے یہ پانٹ کا پودھا دیکھیں بہت چھوٹا سا پودھا ہے یہ بلیک کلر کے پولی ویگ میں لگا ہوا ہے پر یہ چھوٹا ہے پھر بھی میں نے اسے کیوں لیا میں بتاتی ہوں آپ کو ایک چھوٹی سی ٹپ میں آپ کو دیتی ہوں یہ گروہنگ تھا اس میں نئی نئی لیوز نکل رہی تھی آپ اگر تھوڑا بڑا بھی پلانٹ لے لیں گے اور اگر وہ گروہنگ نہیں ہوگا تو وہ جروری نہیں ہے کہ وہ جلدی سے آپ کے ہاں گروہ کرے گا یہ گروہنگ پلانٹ تھا اس لئے یہ ہیلدی پلانٹ تھا اس لئے اسے میں نے لیا یہ مجھے 50 روپیز کا نرسری پر ملا ہے اسے میں ہینگنگ باسکٹ میں لگاؤں گی بہت ہی خوبصورت مجھے اس کی لیس لگتی یہ تھی چھوٹی سی پلانٹ شاپنگ امید کرتی ہو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو اسے جرور لائک کیجئے گا thank you for watching see you in the next video bye bye